مرے مہترم بھائیو آج چودہ اگس ہم منا رہے ہیں منائیں گے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک منائیں گے لیکن کبھی اپنے آپ سے پوچھا آپ نے کہ ہم نے کس طرح منانا ہے جو پاکستان اسلام کے نام پہ بنا کیا اس کی سیلیبریشن ہم نون اسلامک یا اسلامک ویلیوز کے خلاف کریں گے کیا ہمارے بڑوں نے قربانیاں اور لاکھوں لوگوں نے قربانیاں کتنی بہنوں نے اپنی عزتوں کو الامان و لافیس اور زبان دھیلتی ہے وہ ہم تذکرہ نہیں کر سکتے انہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے پہاڑوں سے کودی ہو اپنی عزتیں بچانے کے لیے خودکشیوں کے مراحل پہ پہنچی ہو اور تب جا کے پاکستان مانا اور آج کا ینگسٹر بجائے اس کے کہ ان قربانیوں کو یاد کرے آج مخلوق طریقے سے وہی بے آئی آئی کے مناظر وہی دھکم پہ وہی طفانِ بتمیزی سارا سارا دن سرنسر نکال کے ہر ایک کے لیے عزیت کا باعث نہیں میں بھائیو ہمیں پاکستان کو اپنے دنیا کے نقشے پہ دوکومی نظریہ کی بیس پہ آگے لے کے چلنا ہے اور آج ذرا دیکھیں اپنے لیفٹ رائٹ پہ کہ کہیں آج بھی وہ لوگ جو انیس سو سنتالیس میں کہتے تھے پاکستان نہیں بننا چاہیے مسلمان تھے اور آج بھی وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جب بھی فورٹین آگست آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں چودہ آگست بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی کالی بھیڑوں کو اب بے نکاب کرنا چاہیے اور ہمیں کھل کے اپنے ہیروز کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے اور کنزل ایمان بیکن سکول نے یہ سپیشل ایک ایفٹ کی کہ جس میں ہم اپنے مذہبی قائدین جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا جان اپنا مال اپنا وقت اپنے عزتیں سب قربان کی اپنے آپ کو جیلوں میں بند کروایا تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اگر کوئی معارض رائٹر اپنی من پسند کے ہیروز کو پیش کرے گا تو یہ اسلام کے ہم مسلمان فالور ہونے کے ناتے کبھی بھی اپنے ہیروز کو جس طرح ہمیں قائد عظیم عزیز ہے وہیں ہمیں پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی عزیز ہے جہاں ہمارے لیے علامہ اقبال سردار عبدالرب نشتر مولانا محمد علی جوہر یہ عزیز ہیں اور یہ لائکیں ستائش ہیں وہیں پہ مولانا نحمدین مراد آبادی وہیں پہ مولانا عبدالعلم صدیقی میرٹی سب کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو ہمیشہ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس پرچم کی بلندی کے ساتھ اللہ میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے